اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو بھئی برسات کا موسم ہے اور پنیر کی پکونیا بن جائیں مزیدار سے تو پھر کیا مزے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کی مزیدار سے ریسپی شیئر کرتی ہوں پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیس ریال کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو مزیدار سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے بنائیں گے پکونڈو کی بیٹر یہ میں نے بیسن لے لیا ہے ایک کپ کے قریب میں نے اس میں بیسن لیا ہے بول میں اور میں نے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں آدھا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چمچ اس میں حلدی پاورو ڈالا ہے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اس میں لال مرچ ڈال لیجئے اور میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ پاورر آدھا چمچ کے قریب اس میں میں نے کرم مسالہ پاورو ڈالا ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں کسوری میتھی ڈالی ہے گھر کی سکھیو میں تھی ہے یہ اور ساتھ میں اس میں ڈالا ہے فلیور بڑھانے کے لئے ہر مرچ کا پیسٹ اور اس میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا فریش کاٹ کے اسے بہت اچھا فلیور آئے گا پکونیوں کا اچوائن ڈالیں گے کیونکہ تلیوی چیزیں ہیں پیٹ کو نقصان نہ پہنچے تو 140 سپون کے قریب ہاتھوں میں کرش کر کے اس میں اچوائن ڈال دیئے ان ساری چیزوں کو پہلے ہم بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے سارا مکسر بیسن کا مکس ہو گیا ہے تو اس کو پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لی گا تاکہ اس کا ایک لمفری بیٹر بند کے تیار ہو جائے زیادہ پانی ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں بیسن نے گھٹلیاں بن جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے لئے اور اس کا جو ہے نا اس طریقے سے نہ بہت زیادہ تھک اور نہ بہت زیادہ اس کا رنی بیٹر بنا کر تیار کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو بیسن کو رکھ دیتے ہیں دس منٹ لیں ریسٹ کرنے کے لئے اور تب تک جو ہے نا پکونیوں کے ساتھ کھانے کی ایک مسیدار سی چٹنی تیار کر لیں گے تو گرائنڈنگ جار کے اندر میں نے ہاں پہ پہ پہلے لے لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا مٹھی بار ہرہ دھنیا ہے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہم پودینے کے پتے بھی یہ بھی میں نے مٹھی بڑھ لے لیا ہے ایک انچ کی قریب ادھرک کا ٹکڑا لیا تھا باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے چار سے پاس جوے اس میں ڈال دیں لسن کے اور ٹیسٹ کے حساب سے ہرمیج ڈال دیں میں نے یہ چھے سے ساتھ ڈالی ہے نیوو ڈالیں گے اس کے اندر تو ایک پوری نیوو کا رس میں نے نیچوڑ کے اس میں ڈال دیا ہے چٹنی کا فلیور بڑھانے کے لئے اس میں میں دو ٹیبل سپون جے نا سیو ڈال رہی ہوں باریک والی سیو اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے زیرہ ایک ٹیسپون کے قریب زیرہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے یہ تو بہت ضروری ہے تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالیں گے تو آدھا آدھا کر کے ڈالیں گے آدھا نمک آدھا سفید نمک آدھا کالا نمک تھوڑا سی برف کی میں نے کیوبز ڈال دیں اسے چٹنی کا کلر جو ہے نا بنا رہتا ہے اور پانی ڈال کے میں نے اس کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں کتب پرفیک کلر چٹنی کا آیا ہے اور بہت ہی ریلیشیس سے بن کے تیار ہوئی تھی لیکن اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چیز اور وہ ہے دہی دہی ڈال کے اس کا جو فلیور ہے نا چٹنی کا وہ پکوڑوں کے حساب سے بہت ہی بڑیا ہو جاتا ہے تو بس دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے باقی کی چٹنی میں نے ایسے ہی رکھ لی ہے اور برف سے پیسی تھی نا تو اس کا کلر چینج نہیں ہوگا آپ اس چٹنی کو کسی بھی دال وغیرہ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں یہ دہی ڈال کے بن گئی ہماری پکوڑوں کی چٹنی جو بزار میں جس طریقے سے ملتی ہے تو اس کو میں رکھ رہی ہوں فریج میں تاکہ یہ تھنڈی بنی رہے اور اب بنا لیں گے پنیر کی پکوڑیاں تو یہ دیکھیں پنیر جو تھا یہ میں نے گھر کا میں نے اس پنی کی اس طریقے سے فنگرز کٹ کر لی ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دی اور اب بیسن چیک کر لیتے ہیں بیسن بہت اچھے سے پھول چکا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ جو ہے اس کا کنسسنسی ہو چکا ہے اور اس وقت جینا میں نے تیل کو گرم کرنے رکھ دیا تھا بیسن کے اندر میں ہاں پر ڈال رہی ہوں بیکنگ پاوڑر آدھا چمچ اگر آپ بیکنگ پاوڑر نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں بیکنگ سوڈا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر 140 سپون ڈالیے گا بیکنگ پاوڑر سے پکاوڑیاں کرسپی بہت بن کے تیار ہوتی ہیں جو ہلوائی وغیرہ بازار میں پکاوڑیاں ملتی ہیں وہ لوگ بیکنگ پاوڑر ہی یوز کرتے ہیں تو بیکنگ پاوڑر ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور اب اس کو جو ہے اب ہم بنا لیں گے پکاوڑیاں تو ایک اکر کی جو ہے فنگرز جو ہے میں نے تین چار جو ہیں ڈال دی ہیں بیسن کے اندر اور بول کو لے چلتے ہیں کڑھائی کے پاس تاکہ ہم اس کو فرائے کر سکیں تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے ایک ایک کر کے جو ہے پنیر کی فنگرز اس میں ڈال دی ہیں ہلکی فرائیم پہ نہیں پکانا ہے ہم نے اس کو کیونکہ پنیر کو بھی نہیں پکانا ہے صرف بیسن کو پکانا ہے اور جتے پیسز آگے کڑھائے میں میں نے ڈال کے اس کو اور جب تک یہ اوپر اچھے سے فلوٹ نہیں ہونے لگے میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا اور اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکانیوں کو دونوں طرف اچھا سا کلر آنے تک میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیں گے اچھا آپ نے کرنا کیا ہے چھے سے سات منٹ با جواب کو لگتا ہے نا کہ پکانیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو آپ نے دو منٹ کلیں فلیم کو ہائی کر دینا ہے ہائی فلیم پہ کرنے سے پکانیوں میں جو ایکسس آئل ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور کلر بلکل پرفیکٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں مسئدار سی پکانیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں پانیر کی تو یہ میں ساری فنگرز نکال لیتی ہوں چھنی کے اندر تاکہ اس کا ایکسس تیل نکل جائے آپ چاہیں تو اس کو کچن ٹاول کے اوپر ٹیشو پیپر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اس کا تیل کم کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں کرسپی مسئدار سی پنیر کی پکانیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں چٹنی بنائی تھی وہ بھی میں نے ساتھ میں سرف کر لیا اور یہ ہماریruption چکی پنیر پکانیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں موسم کے حساب سے اس کو انجوائی کیجئے تو چٹنی ضرور بنائیے گا اور جو بیسن کا بیٹر میں نے جیسے بتایا نا ویسے بنائے گا تو بہت ہی مسئدار یہ پنیر کی پکانیاں بن کے تیار ہوں گئی ضرور کر دیجئے گا